اب آپ اس مبارک سلسلے کا تئیس و حلقہ سمعت فرمائیں تو اس نے ایک کافر سے کہا کہ اس نے کہا کہ یار دیکھو چلو میں قیدی تو ہوں تمہارے ساتھ واپس بھی جا رہا ہوں یہ تلوار تم نے کہاں سے لیے اس نے کہا کمال کرتے یار ہم تو سردار لوگ ہیں یہ تو بڑی قیمتی تھے انہیں کہا واقعی میں نے اپنی زندگی میں ایسی اچھی تلوار کسی کے پار نہیں دیکھی تم ہو بڑے بازاؤک کوئی ملوم ہوتا ہے کہ بڑے جنگجو اور بڑے شاہ سہار آدمی ہیں تلوار کا رکھنا سمجھنا اور پھر اس کا لعا ایسا ہو اس کی انداز ایسا ہو ایسی تلوار میں نے آج تک کسی کے پار نہیں دیکھی تو اس نے کہا کہ ہاں نہیں ایسی تلواریں بہت کم ہوتی ہیں اور میں نے اتنی بڑی قیمت کے ساتھ خریدی تھی وہ باتوں میں آ گیا باتوں میں آیا تو آپ نے کہا کہ یار یہ مجھے دکھا سکتے دیکھ سکتے میں کہتی ہوں انہوں نے کہا ہم بات ہی نہیں دیکھو انہوں نے کہا ہم دو ہیں ہماری راتوں میں تلوار ہیں اس کا ایک آہت ہم نے بادہ ہوا ہے ایک آہت ہے کیا کرنے کا تلوار دے دی تو بس تلوار دیکھتے دیتے باری تلوار ایک کی تو گندن اڑ گئی دوسرا بھاگ گیا ایک آفر مر گیا دوسرا بھاگ گیا ابھی بزید پھر واپس مدینہ السلام علیکم یا رسول اللہ تم کیسے آگئے بھئی انہوں نے کہا حضور دیکھیں آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ میں مکہ سے بھاگ کے آیا کافروں نے مطالبہ کیا آپ نے مجھے واپس کر دیا اور میں واپس چلا گیا اب اگر ان سے لڑ بھڑ کے مار مور کے میں خود واپس آ جاؤں تو اب آپ کا مہدہ تو پورا ہو چکا ہے اب آپ مجھے اپنی واپس بھیج سکتے ہیں ایک دفعہ آپ نے مجھے بھیج دیا ہے حضور نے فرمایا انہ حاضر رجل مصرح و حر بن یا یہ تو ایسا بندہ ہے کہ آگ جنگ کو بھڑکانے والا بندہ ہے تو اس کے دماغ میں ہر بک کی ہلڑائی بڑھائی کی فکر رہتا ہے حضور نے فرمایا کہ نہیں بلکل ہم تمہیں واپس کر وہ کافر بھاگتا بھاگتا آگیا ہو جو بچ گیا تھا حضور نے فرمایا ابھی لے جاؤ اس کو ہم نے کہا جی میں تو نہیں لے جاؤتا ہم دو نہیں لے جا سکے تو میں اکیلا اس کو کیسے لے جاؤں حضور نے فرمایا دیکھو ہم اپنے معاہدے پر پابند ہیں آپ دو آئے مانگا ہم نے دے دی اب تم اکیلے ہو لے جاؤ اگر تم پھر کوئی بندے لے گی آتے ہو پھر لے جاؤ ہم اپنے معاہدے پر بہرحال پابند ہیں ہم نے معاہدہ نہیں توڑا اگر تم اپنے قیدی کی حفاظت نہ کر سکو تو اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں حضور نے کہا حضور میں اکیلا تو لی لے جاتا میں جاتا ہوں واپس ان کو جا کے مکہ والوں کو بتاتا ہوں بھی ایک بندہ دمرگی ہے حضور نے فرمایا ابھی وسیر بات سنو تم مدینے میں نہیں رہ سکتے کہا کیوں یا رسول اللہ نے کہا نہیں مدینے میں رہو گے پھر مانگیں گے میں دے دوں گا اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر مدینے میں مت رو ہم سے نکل جاؤ جب ہم سے مطالبہ کریں گے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ابو وسیر ہے ہی نہیں تو ہم کیسے دیں گے تو انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو سلام علیکم میں بھی جا رہا ہوں ابھی وسیر وہاں سے نکلے مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام ہے مقام عیر دیر عیر جو ہے وہ اتنا پہاڑی اور اتنا مشکل ترین وہ جگہ ہے کہ ہر طرف پہاڑ ہیں اور غاریں ہیں اور بڑا مشکل یعنی انتہائی خطرناک راستہ ہے اس مقام عیر پہ آگئے ابھی وسیر وہاں آگر انہوں نے اس پہاڑیوں کے اس جگہ پہ جس غاریں تھی انہوں میں اپنا ڈیرہ رکھا لیا اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ بھئی جو آدمی بھاگے مدینے نہ جانا حضور واپس کر دیتے ہیں میرے پاس آجاؤ اب سب سے پہلے جو بندہ پہنچا وہ ابو جندل تھا وہی سویر ابن عمر کا بیٹا اس کو موقع ملا وہاں سے بھاگا اس نے کہا مدینے جاتا ہوں حضور واپس کر دیں گے چلو ابھی وسیر کو ڈھونڈو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہاڑوں میں آ گیا چند دنوں میں ستر آدمی مسلمانوں کے اس ایر پہ جمع ہو گیا جب ستر آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا ابھی ہم خاموش کیوں بیٹھے جو کافلہ نکلے قریش کر ڈاکہ مارو ہمارا کیا تعلق ہے ہم تو معایدے میں پابند نہیں ہیں ہم تو مکہ سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں مدینے ہم گئے نہیں تو ہم تو معایدے کے کوئی پابند نہیں معایدے کے پابند ہیں وہ لوگ جو مدینے منبرہ میں حضور کے ساتھ ہیں ہم نے نہ سلو کی جب سلو ہو رہی تھی ہم تو قید میں تھے اور ادھر بھی ہم اسی در سے نہیں جاتے کہ حضور ہمیں واپس کر دیں گے تو انہوں نے جناب اتنا کافروں کو ستایا نا جی کہ ابو سفیان وفضلے کے مکہ سے خود مدینے منبرہ آیا اور اس نے کہا حضور وہ جو معایدے میں سلو ہے نا کہ جو آدمی ہم سے بھاگ کے آئے ہم واپس رہیں گے ہم اس سلو کو خود ختم کرتے ہیں مہربانی کریں اس کو کھاڑ دیں ہمیں نہیں چاہیں جو آتا ہے مدینے رہے آپ کے پاس کیونکہ آپ کے پاس ہوگا تو کم از کم آپ سنبھالیں گے تو صحیح نا اس کو یہ جو راستے میں ورائے رہے ہیں ان کو کون سنبھالے گا نہ ہم سے بھاگ گئے آپ کے پاس آتے نہیں اس لیے ہمیں ہربانی کریں اور شرط کو ختم کریں حضور نے فرمایا تمہاری برزی تم لوگوں نے شرط رکھی تھی میں نے قبول کر لی اور اگر تم شرط ختم کرنا چاہتے ہو تو معاہدے پر اس شرط کو کار دو ابو سفیان نے کہا جی پھل کو کار دیں ہم مطالبہ کرتے ہیں ختم کرنے کا آپ نے مطالبہ نہیں کیا حضور نے فرمایا عمر آج سمجھ آگئی ہے جو تم کہتے تھے کہ اتنی کمزور شرط ہم کیوں قبول کر رہے ہیں آج بتاؤ ابو سفیان وہ شرط کٹوانے آیا ہے کہ ہم گئے ہیں شرط کٹوانے کے لیے جو بات میں نے کہی تھی وہ ٹھیک تھی کہ غلط اس نے کہا حضور بلکل واقعی اللہ کے رسول کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک عام بندے کی فکر اور سوچ تو وہاں نہیں پہنچتے تو وہ شرط جو تھی ختم ہو گئی اور ابو سفیان جو تھی واپس چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصنا میں کیونکہ قرآن پاک میں اشارہ ہو چکا تھا نا کہ آپ کو ایک فتح انقریب بہت جلد ایک فتح ہم آپ کو دیں گے اس کے اشارات کے مطابق اللہ کی واہی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا اعلان فرما دیا کہ ہم نے خیبر کیا یہ پہلا غضوہ ہے جس میں حضور پاک نے اپنی بات کو چھپایا نہیں برنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی غضوے پر تشریف لے جاتے تو کبھی صحابہ پہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے جانا مثلا مشرق میں ہوتا تھا تو کہتے تھے مغرب اور مغرب میں ہوتا تھا تو مشرق اصل بات واضح نہیں ہوتی تھی جب تک سفر شروع نہ ہوں تاکہ دشمن تیار نہ ہو جائے یہ پہلا موقع ہے غضوہ خیبر کا حضور نے کہاں سب کو بتا حضور نے فرمایا کہ بالکل ہم نے خیبر جانا ہے اور خیبر میں اصل وجہ کیا تھی اصل قوت جو تھی نہ کفر کی وہ تو خیبر میں تھی کیونکہ آپ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نظیر جو تھے ان کو اجازت دیتی تھی کہ سامان لے کے بس مدینہ سے نکل جائے وہ آ گئے تھے خیبر میں بنی قریدہ جو تھے ان کے تو آدمی قتل کر دیئے گئے بنو نظیر جو تھے ان کو وہاں سے اجلا کیا گیا یعنی نکالا گیا جلا وطن کیا گیا لیکن قتل نہیں کیا گیا وہ اپنی پوری قوت لے کر خیبر گیا اور بنی قین و کاع یہ بھی قبیلہ ہے یہود کا اس کے لوگ جو تھے وہ ودینے میں رہ گئے چونکہ حضور نے عبداللہ ابن عبی کو دے دیا کہ تمہارے حلیف ہیں تو چلو ہم ان کو چھٹی دیتے ہیں کوش نہیں کہتے وہ ودینے میں رہ گئے اور یہ بنو نظیر ہی تھے جن کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے ہوئی ہے یہ ابن اختب اور اس کے بعد جناب انہوں نے کہا سلام ابن مشکم اس کے بعد ابن ابن الحقیق یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے یہی تو تھے جن نے جا کے قریش کو اُبھارا قریش کا لشکر تیار کیا بنو غطفان کو اُبھارا بنو فزارہ کو اُزارا بنو سلیم کو اُبھارا اور احضاب کو جمع کر کے خندق کے موقع پر ودینے پر چڑھائی کی اس کا اصل سبب تو یہ بنو نظیر تھے خیبر والے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کبھی ہم نے خیبر جانا اور ساتھ اللہ کے نبی نے ایک حکم جاری فرمایا کہ خیبر کے لئے صرف ہمارے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں ساتھ اس کے علامہ اور نہیں کیوں؟ حدیبیہ میں گئے عمرہ نہ ہوا واپس آ گئے تو حضور پاک یہ چاہتے تھے کہ اب جو اللہ غنیمت دے فتح دے تھے انہی لوگوں کو گئے کیونکہ وہ اتنا مشکت کا سفر کر چکے اب جناب آراب آ گئے وہ جو ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر رکھتے تھے آراب وہ آراب آگے انہیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ خیبر کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضور ہمیں حکم دیں ہم بھی تو جہاد میں شریف ہیں حضور نے فرمایا آپ کو پتا نہیں میں نے اعلان کیا ہے کہ جو حدیبیہ میں ساتھ تھے صرف وہ لوگ جائیں گے انہیوں نے کہا حضور یعنی آپ ہمیں جہاد سے شہادت سے اتنی بڑے موقع سے اصل میں وہ سن چکے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور کو فتح بھی دے گی انہیوں نے کہا آپ تو فتح کا موقع ہے تو آپ تو غریبت حاصل کرنے کا واقع ہے آپ پیچھے کیوں رہے ہیں کیونکہ جہاں پیسہ ملتا ہو وہاں تمہیں بڑی سے بڑی قربانیاں کرتا ہے حضرت احتشامل اکتھانوی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی بتا اور لطیفہ سنایا کرتے تھے وہ کہتے کہ یہ بارے باز کاروباری لوگ جیسے مہمن ہوتے ہیں کاروباری ہوتے ہیں چنیوٹ کے شیخ ہوتے ہیں بہری ہوتے ہیں بڑے کاروباری بزنس مین لوگ ہوتے ہیں کہ تو خون میں کاروبار ہوتا ہے تو انہیں کہا کہ لطیفہ کے طور پر کہ ان کا ایک آدمی مر گیا اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو غلائقہ نے کہا اللہ بھی آئے اس کے تو نیکیاں اور گناہ برابر سرابر ہو گئے ہیں اب نیکیاں زیادہ ہوتی تو جنت میں جاتا گناہ زیادہ ہوتی تو جہنم میں زیادہ اب یہ کہاں جائے جہنم برابر ہو گئے تو اس نے ملائقہ نجیہ بارز کیا اللہ نے فرمایا اچھا اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے کہ بھئی تمہاری گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی قیدہ یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ جنت گناہ زیادہ تو جہنم اب ہو گیا معاملہ تمہارا برابر اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ میں یہاں جہان دو ٹکے کا فائدہ ہو وہاں بھیجئے اصل بات تو صرف یہ ہے کہ جہاں دو ٹکے کا فائدہ ہو ہمیں وہاں بھیجئے ہمیں جنت جہنم سے کوئی مسئلہ نہیں جیسے ہمارے ارائی ہوتے ہیں ارائی برادی یعنی ارائی جو کہلاتے ہیں وہ بھی کہا کرتے ہیں چودی محمد علی وزیر آدم جو ہوتے تھے وہ کہتے ہیں ہماری قوم ایسی ہے کہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ میں آگر ان کو جہنم بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں آپ صرف پانی کا بندوست کرتے ہیں پانی مل جائے تو پھر زمین بنانے کے ہم مائے رہے ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ ذاتی لالج ان نے کہا حضور میں حربانی کریں ہمیں تو جہاد سے محروم نہ کریں حضور نے فرمایا اچھا ہے ایک فیصل اگر آپ لوگوں کو واقعی جذبہ جہاد ہے اور شوق شہادت ہے تو آپ جا سکتے ہیں خیبر ہمارے ساتھ لیکن جو غنیمت کا مال ہوگا وہ تمہیں نہیں ملے گا وہ صرف ان کو ملے گا جو ہدیبیہ میں شکتے ہیں ان نے کہا اچھا اسی بات ہے جی پھر سوچتے ہیں کیونکہ اب تمہارے غنیمت نہیں ملے اب کیسے جائے اب جناب ختم ہو گئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے تیاری فرمائی تو پورے اپنے اسی لشکر کو ساتھ لیا جو لشکر آپ کے ساتھ ہدیبیہ میں تھا صرف روایات میں آتا ہے کہ پانچ آدمی پیچھے رہ گئے جو بیمار تھے وہ واقعہ تن معذور تھے پوڑنا جائے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے اپنے سفر کا ارادہ کیا تو یہ سفر محرم میں شروع ہوا ساتھ ہجری لیکن محرم کے مہینے میں جنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے وشور حرم میں تھا جس میں جنگ کرنا منع ہے لیکن حضور کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ایک تو سفر ہے اور پھر اونٹوں کا سفر ہے کوئی کار پہ یا ہوئی جہاز پہ تو جانا نہیں ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ اتنے وقت تک ہم استعداد پیدا کریں گے لیکن لڑائی تو سفر میں ہوگی لڑائی تو محرم میں نہیں ہوگی اور بنی کہنا کا جو تھے وہ جو یہودیوں کا ایک چھوٹا سا قبیلہ رہ گیا تھا مدینہ منبرہ میں ان کو جب پتہ چلا کہ حضور پاک تو خیبر کے لیے جا رہے ہیں تو ان بدبختوں نے فوراں ایک آدمی بھیجا خیبر کہ تم تیار ہو جاؤ اللہ کے نبی آ رہے ہیں ان کا آدمی تو پکڑا گیا عبداللہ ابن عبیبن سلول جو رئیس الگنافقین تھا اس نے بنی اسجا کے ایک آدمی کو بھیجا وہ پہنچ گیا اس نے جا کے خیبر اطلاع کر دی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ اب انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو کٹھا کیا کہ ہم کیا کریں سنا یہ ہے کہ مدینہ منبرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا ہے تو اب ہمارے سامنے دو راستے ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے قلوں کے اندر بند ہو جائیں اور مقابلہ کریں ہم تو اپنے گہر میں بیٹے ہوئے اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے جو چھے قلعے جو ہیں وہ تو بہت معروف تھے لیکن اس کے علاوہ بھی اور قلعے تھے لیکن یہ چھے قلعے جو ہیں تو بہت بڑے بڑے قلعے تھے کت ان کی عظیم دیواریں تھیں اوپر مورچے لگے ہوئے تھے اور بلکل محفوظ تھے کہ اندر بیٹھ کے آپ فیر کر سکتے ہیں آپ تیر چلا سکتے ہیں آپ نیزہ پھینک سکتے ہیں نیچے والا آدمی تو اتنے اونچی نہیں مار سکتا تو سلام ابن مشکم نے اور کچھ یہودیوں نے کہا ان نے کہا کہ بات سنو ہماری رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلش کر آ کر ہمارا محاصرہ کر لے ہم خود نکل کے حملہ کریں والے پاس طاقت ہے اور ہمیں پتہ لگائے کہ حضور کے ساتھ وہی چودہ سو آدمی ہیں صرف اور ایک روایت میں ہے کہ سلام ابن مشکم جو یہودی تھا ان کا اس نے کہا کہ بات سنو میں نے جو اپنے علم کے ساتھ پڑا ہے اور کچھ میں نے خواب دیکھا ہے اور کچھ میں نے اپنا حساب کتاب لگایا ہے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہود جو ہیں دو مقام پہ زبع ہوں گے ایک دفعہ مدینے میں اور ایک دفعہ خیبر میں مدینے میں تو ہم ہو چکے بنی گرہدہ سات سو وہ قاتل زبے کر دیا گیا اور اب ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خیبر والا نمبر بھی آ رہا ہے اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم حجوم لڑے مقابلہ کہ مر نہیں ہے تو پھر عزت سے تو مرے انہیں کہا اچھا اسی رائے پر غور کریں ابھی تو بہرار ان کو پہنچنے میں بھی بیس پہ دس پندرہ دن تو پہنچنے میں لگ جائیں گے کافلہ چلتا ہے ایسا ایسا انہوں نے اپنا آدمی بھیجا بنی غطفان قبیلے کے پاس او یعنت ابن حسن کے پاس کبھی تم ہماری بدد کے لیے آؤ اور بنی غطفان جو تھے ان کے پاس چار ہزار آدمی تھا لڑاکا اچھا یہ او یعنت ابن حسن جو ہے اس کو حضرت فرماتے تھے احمق المطاع کہ یہ ہے تو بڑا احمق لیکن اپنی برادری میں اس کی بات مانی جاتی ہے ہے ایسا آدمی کہ اس کے کہنے سے چار ہزار آدمی مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن خود احمق ہے کوئی اچھی بات سوچ نہیں سکتا اس کو جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہودیوں کو خبر بھیجی کہ چونکہ آپ ہمارے حلیف ہیں ہم تمہارے حلیف ہیں تمہارے اوپر اگر چڑھائی ہو گئی تو ہم آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چلا کہ اب یہ حالت تو بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ آگے ہم جا رہے ہیں تو آگے تو لشکر ہوگا اپنا یہودیوں کا اور غطفان پیچھے چلیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم تو دو لشکروں کے درمیان میں آ جائیں گے پیچھے سے بنو غطفان کا چار ہزار لڑا کا اور آگے یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ میں سے کون ہے جو مجھے یہ بتلائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شرک شمال کی طرف سے ہم حملہ کریں خیبر پہ میں جانے پہ غرب سے خیبر پہ حملہ کرنا نہیں چاہتا اب دیکھیں کتنی دور کی سوچ وجہ یہ تھی کہ شرک شمال جو ہے یہی راستہ تھا شام کا کہ اگر یہود شکست کھائیں تو شام بھاگ جائیں گے لیکن اسی راستے سے اگر مسلمانوں کی فوجیں بیٹھی ہوں گی تو بھاگ سکتے نہیں باقی کوئی راستہ ان کو بھاگنے کا نہیں ملتا شام کے علاوہ ایک صاحبی نے کہا حضور مجھے اس راستے کا پتہ ہے اس راستے سے میں نے چاہتا حضور پاگ نے بھی ایک آدمی کو بھیجا کہ بنی غطفان کے اس ریعینت بن حسن سے بات کرو کہ بدبخت تم کیوں لڑنے آ رہے تمہارے ذات تو ہماری کوئی لڑائی نہیں اور تم ہمارے ساتھ معایدہ کر لو ہم جو خیبر کے پھل آئیں گے نا آدھا پھل تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں تم اپنے قبیلے کی فوجیں واپس لے کے جاؤ ہمارے پیچھے نہ ہو اس کو کہا گیا بہرحال قصہ مختصر کہ اس نے کوئی بات نہ مانی وہ نے کہا گا نہیں یہود میرے حلفاء ہیں میرے حلیف ہیں میں ان کی مدد کروں ابھی وہ خود تو پہنچ گیا وہ یعنید بن حسن چکے وہ تو گھوڑے پہ تھا اس کے گھوڑے بڑے تیت رفتار تھے خود تو اپنے ایک دو آدمیوں کے ساتھ خیبر میں پہنچ گیا لیکن فوج اس کی ابھی جو لشکر تھا اور ایک ہزار کا لشکر لے کے آ رہا تھا چار ہزار میں سے ایک ہزار مسلح لے کے آیا تو وہ ابھی پیچھے تھے کہ وہ راستے میں رات کو سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے ایک آواز آتی ہے کہ یا بنو غطفان او بنو غطفان اپنے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرو اتنی زور کی آواز آتی ہے کہ سارا قبیلہ سارا قافلہ سنتا ہے ہڑ بڑا کے اڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر نکلے ہیں اور مسلمان نے پیچھے ہمارے قبیلوں پر بھی حملہ کر دیا ہے خیبر تو صرف چودہ سوہد بھی جا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اصل آزمودہ کار لڑا کا لوگ تھے وہ تو حملے کے ادھر نکل پڑے اور پیچھے بارال ہماری طاقت کمزور ہو گئی تو مسلمان نے شہد حملہ کر دیا انہیں کہا جی چھوڑو یہودیوں کو مرے ہم اپنے بچوں کے تو فکر کریں وہ جناب دوڑے واپس اب وہ آواز کس نے دی تھی اس کا کوئی پتہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا وہ جب اپنے گھر میں پہنچے وہاں جا کے دیکھا بی بی بچے سب ٹھیک ٹھاک ہے کھیتی باڑی اسی طرح ہو رہی ہے انہیں کہا کوئی خوف انہیں کہا کچھ ہے انہیں کہا ہمیں تو ایسی آواز ہی انہیں کہا بس ایسی آواز میں ویسے آگئی ہوگی یہاں تو کچھ ہوگی کوئی مسلمان آپ پر چڑھائی کرنے نہیں آیا کوئی لڑائی نہیں تمہارے سامنے نہیں آپ بیٹے پر منس انہیں پھر حسین ہوئی ایند اپنے حسن کو بھیجا کہ جی وہاں تو کوئی لڑائی نہیں اس نے کہا چاہتا پھر سب آجاؤ چار ہزار کے چار ہزار آجاؤ اس کا مطلب ہے کسی مسلمان نے ہمیں دھکھا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کافلے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو ایک صحابی تھے آمر ابن سلمت ابن الاقوع انہوں نے حدی حدی کہتے ہیں کہ ایسے اشعار رجزیہ پڑھنے کہ تاکہ سفر میں ذرا آسانی بیدا ہو جائے اور خدا کی قدرت ہے کہ جب آدمی رجز پڑھتے ہیں نا جیسے اپنا اونٹوں کو چلانے والے تو اونٹ بھی ذرا سپیڈ اپنی تیز کر لیتے ہیں تو اس نے جب حدی پڑھنی شروع کی تو اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بلکل اونٹ جو تھے ہو تو تیز ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ اس کے قریب لائے اور آپ نے فرمایا رفقا بالقواری آمر اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ اتنی زور سے تم رجز پڑھ رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کافلے میں عورتیں بھی ہیں اور عورتوں کے دل جو ہیں وہ تشیشے کی ٹوکر ہوتی ہے کسی کی اچھی آواز سنی ہو سکتا ہے دل ٹوٹ جائے تو تم حدی پڑھو لیکن ایستہ ایستہ اتنے زور کے ساتھ نہ پڑھو اور پھر تمہاری آواز میں اتنا جادو ہے کہ انسان تو انسان اونٹ جو ہیں وہ بھی مائل ہوگے دور رہے ہیں اور ساتھ حضور نے کہا یا رحمت اللہ اللہ تم پہ رہاک حضرت عمر نے سن لیا حضرت عمر نے کہا واجبت یا رسول حضرت عمر نے کہا حضور آپ نے کہہ دیا اللہ رحمت کرمہ یہ ہے کہ اس کے لئے جنت واجب ہوگئے یہ شہید ہو جائے گا کیونکہ حضور جس کو بھی کہہ دیتے تھے یا رحمت اللہ اشارہ ہوتا تھا کہ یہ شہید ہو جائے گا حضور نے کہا حضور اگر آپ نہ کہتے تو ہم اس کی حدیثے اس کی آواز سے کچھ دیر تمتو کرتے لیکن اب آپ نے فرمایا میری دبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے میں اپنی دبان اپنے ارادے سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں تو خدا کی شان دیکھیں کہ جیسے حضور مبارک کے لفظ مبارک نکلے تھے سب سے پہلے شخص شہید ہونے والوئی آمیر ابن سلمت آمیر ابن سلمت ابن الاقوہ سلمت ابن الاقوہ وہ ہیں کہ حدیبیہ میں جن سے حضور نے دو دفعہ بیت کی یعنی ایک دفعہ وہ بیت کر گئے حضور نے پھر بلائے کہ سلمہ بیت کرتے کہ حضور بایات ہو حضور میں تو بیت کر چکا ہوں حضور فرمایا پھر بیت کیونکہ سلمت ابن الاقوہ اتنا اللہ نے ما شاء اللہ قوت و راجسان بڑھائے تھے یہ اتنی تیز رفتار آدمی تھا کہ ایک دفعہ قریش نے گوڑے سوار ہو کے گوڑوں پہ سواروں نے مقابلہ گیا لیکن یہ پیدل بھاگ گئے ان سے یعنی گوڑے نہیں پکڑ سکے اتنا تیز چلنے والا آدم تھا تھی ان کے بیٹے تھے عامر ابن سلمت ابن اقوہ اب اسی سی اندازہ کریں کہ لشکر صحابہ کا ہو سرکار دو جہاں قیادت کر رہی ہوں اور حدیز رجز پڑھنے والا بھی صحابی ہو کوئی وہاں آلاتِ موسیقی بھی نہیں ہیں لیکن اس میں بھی حضور کہیں کہ عورتوں کے دل پہ چوٹ لگ سکتی ہے اور یہاں تو ہمارے گھروں میں تو میرے خال میں ہر وقت گانا ہی صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے جی گھر میں بیٹھی ہیں بیچاری اکیلی کیا کریں ہم تو جی ڈپٹی پہ چلے گئے نا وہ اکیلے جو بیچاری بیٹھی ہے آخر اس کے لیے بھی کوئی مشغولیت کوئی مصروفیت چونکہ وہ تلاوتِ قرآن تو مشغولیت بن نہیں سکتی حدیث کا مطالعہ بھی مشغولیت نہیں بن سکتی سونا عورت کے لیے بہت مشکل ہے اس کو بولنے کی عادت ہوتی ہے اس نے بولنا تو ہے نا آخر کس کو ہی تو بولے کوئی نہ بھی بولے تو کم از کم شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے بھی بولتی رہے گی چونکہ اس نے تو کیا کرے آخر تو جب یہ عالم ہو تو خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اس غناء کا اور گانے کا کیا اثر ہوتا ہے معاشرے پر اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے اس کو آپ خود سوچیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب خیبر کے قریب آیا تو صحابہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تحلیل تکبیر تصمیر حضور نے فرمایا کیوں اتنے زور سے انکم لا تدعونا سم من ولا غائبہ تم کو اس رب کو بکار رہے ہو جو غائب ہے سنتا نہیں ہے اتنا زور زور سے کیوں بکار رہے ہیں اس تب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر و تحلیل کے اس ذوق میں اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ کوئی یہودیوں نے فیصلہ کر لیا ابھی کلہ بند ہو جائے یہودی سب کلہ بند اور انہوں نے کچھ گھوڑے سوار رکھے تھے جو صوبہ جائیں نکلیں اور پتہ لگائیں کہ کافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے کہ نہیں آیا پہلے گھوڑے والے جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہیں پھر وہ مزارے جو زمین میں کام کرتے ہیں کھیتوں میں باغوں میں وہ جاتے تھے اللہ کی شان دیکھیں جس رات حضور نے داخل ہونا ہے وہ گھوڑے والے بھی سو گئے مزارے بھی سو گئے صبح جب آنکھ کھولی تو دھوپ نکل آئی تھی انہ نے کہا یہ کیا ہو گیا باقی تو بات باقی انشاءاللہ برادران اسلام باجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو دروس سیرت نبویہ علی صاحبہ الف الف السلاة والتحیہ کے زمن میں ہم نے بعد جو تھی وہ تقریباً خیبر تک سلسلہ درس جو ہے وہ پہنچے اس غزوہ خیبر کی تفصیل کے عرض کرنے سے پہلے اللہ کے قرآن کی ان آیات کو ذرا توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھ لیں کیونکہ دراصل سیرت نبوی جو ہے جیسا کہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے اخلاق آپ کے خلق کے بارے میں بی بی آئشہ سے پوچھا گیا تو بی بی آئشہ صدیقہ نے ایک جملے میں سرکار دو جہاں کی سیرت بیان فرمائی یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا علم کے اندر گہرائی اور گرائی عطا فرمائی تھی کہ ایک جملہ اور اسی میں ساری سیرت بیان بی بی آئشہ نے فرمایا اگر میرے محبوب کی سیرت دیکھنی ہے تو پھر قرآن دیکھ لو یعنی جو قرآن میں ہیں اس کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل دروس سے سیرت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن کی سمجھ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے باعث اتباع اور ہم اسے سیکھیں کہ سرکار دو جہاں کا سلو میں کیا کردار تھا جنگ میں کیا کردار تھا آپ کا محبت میں کیا کردار تھا غصے میں کیا کردار تھا سفر میں آپ کا کیا عمل تھا حضر میں آپ کا کیا عمل تھا اصحاب کے ساتھ کیا محبت تھی آداء کے ساتھ معاملہ کیسے تھا امانت صداقت دیانت بفا شجاعت ہر پہلو جو ہے بندے کی نظر میں اور وہ پہلو صرف نظر میں نہ آئے بلکہ حضور کی سیرت کو وہ اپنے لئے مقتدع سنجھے کہ مجھے بھی اللہ دبارک و تعالی ان حالات میں اس کے مطابق عمل کرنے کی پوپی تو اب آپ دیکھیں قرآن پاک پہ غور فرمائیں کہ جب حضور پاک نے بیت لی تھی ہدیبیہ میں جو آپ پڑھ چکے اس بیت کو اللہ نے کتنی بڑی عظمت دی کہ انہ الذین یبایعونکا میرا مدنی محمد مصطفیٰ جو لوگ آپ کی بیت کر رہے ہیں انما یبایعون اللہ یہ میرے نبی آپ کی بیت نہیں کر رہے تو میری بیت کر کیونکہ آپ تو میرے لئے بیت رہے ہیں اور ان کو میں نے اتنی عظمت بخشی ہے کہ ید اللہ فوق عیدیہم کہ جب آپ ان کی بیت کر رہے تھے تو ایک تو آپ کا ہاتھ تھا ایک صحابی کا ہاتھ تھا اور ان پر میرا ہاتھ تھا یعنی اللہ نے اس کو اتنی عزت و عظمت بخشی ہے اسی لئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غضوہ خیبر کے لئے تیاری کی تو آپ نے فرمایا کہ غضوہ خیبر میں صرف وہ لوگ میرے ساتھ جائیں گے جو ہدیبیہ اب جو لوگ ہدیبیہ میں نہیں آئے تھے جو عراب رہ گئے تھے ان کو پتہ تھا کہ چودہ سو آدمی ہیں اور کوئی تیاری نہیں ہے اور مکہ جا رہے ہیں اور دشمن نے ان کو واپس تھوڑے آنے دینا ہے تو وہ ڈر کے مارے نہیں آئے تھے اب جب پتہ لگا کہ حضور خیبر جا رہے ہیں اور ان کو یہ بھی سنائی خبر دے گئی کہ اللہ نے نبی سے خیبر کے فتح ہونے کا وعدہ بھی کر لیا ہے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَاسَابَكُمْ فَتْحَنْ قَرِيبَا ہمیں ایک بہت جلد آپ کو فتح نصیب کریں گے تو اب وہ بھی آگئے اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمایا اب جو آراب تھے پیچھے رہنے والے وہ آگئے ان نے کہا حضور ہمیں تو بچوں نے اور گھر کے معاملات نے اور حالات نے اور اشغال نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ حضور ہم پیچھے رہنا تو نہیں چاہتے تھے ہم تو تڑکتے رہے بس مجبور ہو گئے غلطی ہو گئے بس اب اللہ سے ہمارے لئے بخشش مانگے تو اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں زبانوں سے کہہ رہے ہیں کہ دل کے اندر وہ بات نہیں ہے میرے مدنی باغ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا پھر کون تمہارا مالک ہے اگر وہ تمہیں نفع دینا چاہے یا نقصان دینا چاہے بلکہ ان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہیں اس کو جاننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے بل زننتم اللین قلب الرسول والمؤمنون اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ تم لوگوں کا تو خیال یہ تھا کہ اب اللہ کا رسول پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے مدینہ منورہ ان کو تو مکہ والے وہیں فنا کر دیں گے وہیں قتل کر دیں گے یہ جو تم نے برے برے خیال باندے تھے حالانکہ تم قوم خود ہو حلاکت والی جو اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائے اور کفر کی حالت میں مر جائے ہم نے ان کافروں کے لئے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعْزِّبُ مَنْ يَشَاءُ آسمان زمین کا مالک اللہ تبارک وطالہ ہے جس کو چاہے معاف کر دے جس کو چاہے عذاب دے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّقِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَنْ تَلَكْتُمْ اب وہ پیچھے رہنے والے کہتے ہیں ان کو پتہ لگا کہ اب تو تم غنیمت حاصل کرو گے خیبر فتح ہو جائے گا کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ بدل دے اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ حرگت نہیں جا سکتے ہو اب وہ کہتے ہیں اچھا تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو کہ ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے گا اللہ نے فرمایا حسد کی بات نہیں ہے جاہل ہے یہ بات کو سمجھتے نہیں میرا مدنی آپ ان آراب پیچھے رہنے والوں سے کہیں کہ بہت جلد اللہ تمہارا ایک قوم کے ساتھ مقابلہ کرائیں گے ان کے ساتھ اگر تم نے صحیح معنی میں کتال کیا صحیح معنی میں اللہ رسول کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہت بڑا عجر دیں گے اور اگر اس وقت بھی تم پیٹھتے کہ بھاگے جیسے ہدیبیہ میں بھاگے تھے تو اللہ تبارک و تعالی جو پھرے ان کے لیے عذاب ہے دردناک ہاں یہ الگ بات ہے کوئی معذور ہو لئیسے علا الاعماء حرج اگر نابی نہ ہے تو کوئی بات نہیں اگر کوئی لنگڑا ہے بیچارہ جیاد دے نہیں جا سکتا تو وہ بھی معذور ہے اگر کوئی بیمار ہے غریب نہیں جا سکتا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ومن یتئی اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولی یعزبه عذابا علیما اب اللہ نفروہیہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جو بیت کر رہے تھے درخت کے نیچے بیت رضوان اور اللہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں اللہ نے ان پہ رحمت بھیجی اور اللہ تبارک و تعالی ان کو نصیب کریں گے فتح قریب وَمَغَانِمَ كَسِيرَةً يَأْخُزُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے علاوہ بھی ہم تبع اور بھی غنیمتیں عطا فرمائیں گے وَعْدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَسِيرَةً تَأْخُزُونَهَا وَأَجَّلَ لَكُمْ حَاذِهِ البتہ یہ غنیمت اللہ نے جلدی تمہارے لئے مقرر کر دی وَقَفَّ عَيْدِيَ النَّاسِ أَنكُمْ بَلِ تَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اب وہ وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی ہے حدیبیہ میں آخر سلو پہ اللہ نے راضی کر لیا حضور کی اونٹنی رک گئی حضور نے فرمایا اس کو بھی اللہ نے روکا ہے جو حابس الفیل ہیں جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا تو بھئی اس وقت آخر روکنے کی کیا حکومت تھی اگر تین سو تیرہ کو اللہ ایک ہزار پہ بدر میں غلبہ دے سکتے ہیں تو وہ تو پھر بھی چودہ سو تھے اس وقت بھی اگر اللہ فرشتے اتار دیتے لڑائی ہو جاتی اللہ اپنے نبی کی مدد فرما دیتے لیکن اس وقت لڑائی نہیں کرنے دی سلو ہو گئی وجہ کیا تھی وہ بھی بیان کر دی اللہ نے فرمایا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ مَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وہ کافر جنہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا وَالْحَدِيَ مَعْقُوفًا نَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّةِ جبکہ قربانی کے جانور بنے ہوئے تھے کہ اپنے حرم میں جا کے زبے ہو جائیں اللہ نے فرمایا وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتِ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَتَوُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ نے فرمایا بِرَابَدْنِي اپنے صحابہ کو بتا دیں کہ اگر مکہ میں مرد مسلمان اور عورتیں جن کا ایمان چھپا ہوا تھا اور تمہیں ان کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے اگر وہ جنگ ہو جاتی اور وہ مسلمان تمہارے ہاتھوں سے مارے جاتے تو ساری زندگی تانہ ملتا کہ مسلمان تو اپنوں کو بھی مار دیتی ہیں یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کر دیتی ہیں اس وقت ہماری حکمت تھی کہ ہم نے تمہیں جنگ سے روک دیا سلو کر دی اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ تیرہ سال نہیں بلکہ انیت سال میں اسلام اتنا نہ پھیلا جتنا حدیبیہ کی سلو کے بعد پھیلا یعنی انیت سال میں تو تین ہزار آدمی مسلمان ہوتا ہے صرف دو سال سلو کے بعد دس ہزار آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ پہ جاتا ہے تو یہ اس فتح کا مقام تھا اب جب حضور نے خیبر کی تیاری کی حضور نے فرمایا کہ اس میں صرف وہ لوگ شریک ہوں گے جو حدیبیہ میں شریک ہوں گے اب آراب نے دور لگایا کہ نہیں جی ہم بھی جاتے حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہارا جذبہ جہاد اتنا صادق ہے تو پھر تم ہمارے ساتھ چلو تمہیں چلنے کی اجازت ہے لیکن اگر اللہ نے مہربانی کی جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہوگا اور خیبر فتح ہوگیا اللہ نے ہمیں غنیمت دی تو ہم مال غنیمت سے تمہیں کچھ نہیں گئے بس تم ثواب حاصل کرو شہادت حاصل کرو اب جناب وہ پیچھے اٹھ گئے وہ تو جائی غنیمت لینے کے لیے رہتے ہیں وہ کو لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر چلایا اور بڑی مشقت کا سفر کرتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے وہ خیبر پہنچتا اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حراسہ جو تھی یعنی لشکر کی حفاظت یہ ذمہ داری سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر تھی اور تموین جو تھی کہ بھی لشکر کی خوراک غزہ تاکہ وقت پر ان کو چیز ملے یہ ذمہ داری حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر تھی اب آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ خیبر جو ہے یہ اس زمانے میں بھی اور اب بھی یعنی جزیرہ عرب میں تقریبا سب سے آباد ترین خطہ جو ہے وہ خیبر تھا بڑے آباد ترزمینیں تھی بڑے چشمیں تھے باغات تھے اور یہودی جب مدینے سے اجلا ہوئے تھے تو ان سب لوگوں نے بھی اسی خیبر کو اپنا مستقر بنایا تھا اب خیبر جو ہے وہ دو حصوں میں ہیں ایک حصے کو کہتے ہیں نتاق اور ایک حصے کو کہتے ہیں شق پھر یہ ہر حصے میں بڑے بڑے حصون تھے حصون منہ کلے جیسے آپ نے دیکھا ہے نا بابل کبدالعزیز سے نکلے تو آپ کو سامنے ترکوں کے زمانے کا بنا ہوا ایک بڑا کلہ ندر آئے کیونکہ پہلے دور میں لڑائیاں جو تھی ہوتی تھی تیر کی تلوار کی میزے کی بھلے کی تو اس دور میں بہت کم قسم کی بندوقیں بندوقیں بھی ہوتی تھی تو یہ کلے جو تھے یہ بڑی حفاظت کا ذریعہ تھے کب آپ کلے کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو تیر تو نہیں لگ سکتے آپ کو کوئی نیزہ بھی نہیں مار سکتے اور آپ اس سراغ سے دیکھ رہے ہیں اور وہیں سے بیٹھ کے آپ تیر مار سکتے تو یہودی قوم جو ہے کیونکہ یہ ابتداہی سے سرمایہ دار اور بڑی دولتمند قوم تھی تو یہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے بڑے بڑے کلے بنائے تھے بڑے بڑے برج بنائے تھے تاکہ ان کے جو بادشاہ ہیں ان کے جو بزراء ہیں ان کے جو رائل فیملی کے لوگ ہوتے تھے سردار ہوتے تھے وہ سب ان بڑے بڑے کلوں میں رہتے تھے تو نتاک میں بھی کلے تھے اور شک میں بھی کلے تھے اور ان مشہور کلوں میں حسن سعد بڑا مشہور تھے اسی طرح قلعت زبیر بڑا مشہور تھے قلعت النظار بڑا مشہور تھے یہ ان کے بڑے بڑے کلے تھے بڑے بڑے حسن تھے اسی طرح پھر اس سے تھوڑا اگر دور جائیں تو وہ وادی آتی تھی جس کو کہتے ہیں وادی منطقہ ام القرآن یہ بھی ایک بہت بڑی آبادی تھی بہت بڑی آبادی تھی اس میں بھی یہود آباد تھے اس کے ساتھ پھر ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں فدق غصون فدق یہ بھی یہودیوں کا علاقہ تھا اور بڑے بڑے باغات تھے اور اس میں بھی ان کا اسی طرح ایک علاقہ تھا جس کو کہتے ہیں یہود تیمہ یہ لوگ بھی یہود تھے اور اس علاقے میں بھی باغات تھے اور ان کے کلے تھے لیکن جو سب سے اہم جگہ تھی خیبر کی وہ شک اور نتاک تھا اور اس میں جو اہم قلعے تھے وہ قلعے اپنا ایک تھا حصن عامر اور ایک تھا حصن السعد اور ایک تھا اس میں حصن کثیبہ اور ایک تھا اس میں قلعہ تل سبیر اور ایک تھا اس میں قلعہ تل نزار یہ سب سے بڑے اہم اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور محاصرہ کر کے بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ تھا کنانت ابن اب الحقیق اس کے پاس اپنا وفد لے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری تین شرائط ہیں ان تین شرائط میں سے جو شرط آپ کو قبول ہو ہم اس تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر آپ قبول فرما لیں ماننے کے لئے تیار سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلم اسلام ہم تم سب کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی کہ تم اسلام لاؤ اور ہمارے بھائی بن جو جب تم اسلام میں داخل ہو گئے تو بات ختم ہو پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو جی زیاء جسے آج کل مستشرقین اور آداء اسلام مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا پراپگنڈا کرتے ہیں جی مسلمان ٹیکس ٹیکس لیتے ہیں اور لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور لوگوں کو قیدی بناتے ہیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزیں بنا دیتے ہیں اور لڑکوں کو غلام بنا دیتے ہیں عبد بنا دیتے ہیں اور جو باقی بجے ہیں ان سے ٹیکس لیتے ہیں اور جزیاں لیتے ہیں اور یہ شور کرتے ہیں لیکن یہ انتہائی ایک محض اداوت ہے تونسا ملک ہے جو ٹیکس نہیں لیتا اپنے شہریوں سے کوئی ایک ملک مجھے بتایا ہر ملک ٹیکس نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے آخر اللہ کا شکر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ مثلا ہم نے ایک ملک پہ چڑھائی کی اللہ نے فتح دی وہاں کے لوگ جو تھے مال جو ہے وہ بھی ملا ان کے جوان بھی ملے اور لڑکیاں بھی ملی قید ہو گیا اب آپ مجھے بتلائیں کہ ان کے جو قیدی ہیں جوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کے بارے میں کیا کریں یا تو ان کو قتل کرتے ہیں جو دشمن ہیں تو اب ان کو قتل کریں تو پھر بھی تو آپ چیخیں گے کہ جی دیکھو جی جب بلاوجہ قیدی ہو گئے جنگی قیدی ہیں قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی اچھا جی قتل نہیں کرتے تو اب کیا کریں ان کو ہمیشہ بیٹھائے رکھیں جیل میں خرچہ دیتے رہیں یعنی اگر ہم نے دس ہزار قیدی بنا لیا ہے دشمن کا تو دس ہزار آدمی کو رکھنا ان کو تین وقت کا کھانا دینا ان کی رہائش ان کا مکان سردی گرمی کپڑا لباس یہ تمام اخراجات ہم کریں ہمارے دشمن ہیں وہ ہم ان کو چھوڑ دیں تاکہ اور کسی دشمن علاقے میں جا کے پھر وہ فوج لے کر ہم پر چڑھائی کریں اسلام نے تو اس سے بڑا حل کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے امبال جو ہیں مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں اور ان کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی بانیاں بن جائیں اور لڑکے جو ہیں وہ عبد بن جائیں اور ساتھ پھر اسلام نے ہر بات بھی ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دیتا کہ وہ لوگ آزاد ہوں اور اگر اسلام کے قریب رہتے رہتے مسلمان ہو جائے تو اور اچھی بات تاکہ وہ کسی کی حفاظت پر آئے کسی کی جائے پناہ میں اسلام نے اگر جذیہ رکھا ہے تو اس جذیہ کے لیے ذمہ داری ہے اسلام کی کہ ان کی حفاظت کرے گا ان کا پیرہ دے گا ان پر دشمن حملہ کرے تو یہ ان کی طرف سے لڑیں گے اسی لیے ایسے واقعات موجود ہیں تاریخ اسلام میں کہ جب بعض لوگ ایسے حالات ہو گئے انہوں نے باقیدہ کافروں کو پیغام بھیجا کہ اب ہم کمزور ہو چکے ہیں ہمارے پاس اتنی لشکر نہیں ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کر سکیں لیادہ جذیہ بند کر دو جب ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم ٹیکس کیوں لیں آپ سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شرطیں ہیں اسلام یا جذیہ و امس سیف اگر یہ دونوں تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر میدان میں مقابلہ ہوگا تلوار کے ساتھ پھر فتح شکست اللہ کے ہاتھ انہوں نے کہا کافروں نے یہودیوں نے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کی باتیں ہمیں پہنچ گئی ہیں ہمیں بھی ٹائم دے ہم غور کریں ہم غور کرنے کے بعد جو حقیقت ہوگی جو بات درست ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو متلک کریں وہ واپس آگئے خدا کی شان یہ ہے کہ بھی مسلمان تو اب وہ قاسد تھے واپس آگئے مطمئن ہو کر بھی آخر جواب دیں گے نا اس کے بعد جنگ ہوگی لیکن یہودی کیونکہ غدار و مقار قوم تھی ابھی وہ حضرات واپس اپنے خیمے میں پہنچے اور انہوں نے جناب قلعے سے نکل کے مسلمانوں پر حملہ کر دی اب مسلمان تو اس حملے کے لئے تیار ہی نہیں تھے وہ تو بڑے آرام ہم سے بیٹھے ہوئے تھے اس حملے کا اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن اللہ نے مہربانی کی کہ مسلمان بیدار ہوئے مسلمان تیار ہوئے پھر مقابلے پہ ڈٹ گئے اور آخر یہ ہوا کہ جب شام کا وقت آیا تو یہودی جو تھے وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس قلعے میں چلے گیا اور قلعے میں داخل ہو کر قلعہ بند کر دیا لیکن سب سے پہلا پہلا غدر جو تھا ان کا سامنے آ گیا کہ بھئی ہم نے وفد بھیجا ہے آپ شرائط قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں اس کے بعد باقیدہ اعلان جنگ ہوتا محمود ابن مسلمہ ایک صحابی تھے وہ اسی اصنا میں لڑتے 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 اور رات ہو گئی اندھیرہ ہو گیا تو وہ یہودیوں کے ایک قلعے کی دیوار کے نیچے جا کے تھک کے بیٹھے نے کہا تھوڑا سانس لے لوں پھر چلا جاؤ ان یہودیوں کو جو پتا چلا تو ان کا ایک بہت بڑا ماہر جنگ جو آدمی تھا جس کا نام مرحب تھا یاسر مرحب یہ بڑے ان کے مشہور لوگ تھے وہ مرحب باہر نکلا اور اس نے آ کے تلوار سے حبلہ کیا محمود ابن مسلمان جو تھے وہ بیچارے اتنی تلوار لگی زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں بیچارے وہاں سے بھاگے لیکن اپنے خیمے اپنے کم تک پہنچتے پہنچتے اور یہ سب سے پہلے شہید ہوئے جنگ خیم کسی اسنا میں بنو غطفان وہ جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جن کے سرطار کے بارے میں حضور نے فرمیتا یہ ہے تو احمق لیکن ہے ایسا بے وقوف کہ اس کی لوگ مانتے ہیں بارال وہ اپنا لشکر لے کے نکلا کہ میں یہودیوں کو مدد کو پہنچوں کیونکہ یہودی ہمارے حلیف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وفد بھیجا آدمی بھیجا کہ ابھی تم عقل کرو تمہارے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہو رہی ہم تو خیبر کے یہودیوں پر لڑائی کر رہے ہیں اور تم بنو غطفان کہاں یہاں سے ہم سے بھی زیادہ دور ہو گا دینہ منبرہ سے تم کیوں خامخواہ لشکر لے کے آ رہے ہیں واقع کرو اچھا چلو ایسا کرو کہ تم تمہارے ساتھ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھا پھل جو ہے اللہ نے خیبر ہمیں فتح کر دیا تو سال میں جو پھل ہوگا آدھا تمہارا آدھا مسلمان ہوگا لیکن تم اپنے لشکر لے کے واپس اس نے کہا جیے جیب بات ہے خیبر فتح نہیں ہوا اور آدھا پھلہ مجھے دے رہے ہیں میں کیسے مان لوں ان نے کہا اچھا بھی اگر خیبر فتح ہو گیا آخر ماہتے میں تو رسک لینی پڑتی ہے ہم تو میں پورا خیبر کا ایک سال کا پورا پھل لیں ان نے کہا کہ نہیں جی میں یہود حلیف ہے میں تو ان کی وزن میں نہیں رکھتا حضور کو اطلاع بھی لی کہ اس ظالم نہیں رکھتا اور اس کے پاس بڑا جنگ جو لشکر تھا چار ہزار ڈڑاکا ابھی وہ راستے میں تھے اور ان کا یہ احمق المتاج و سردار تھا یہ تو خیر اپنے گھوڑے پہ جلدی سے پہنچ گیا خیبر میں داخل ہو گیا اور یہودیوں کے سرداروں کے پاس پہنچ گیا لشکر تو بہرحال وہ قافلے کی رفتار تھا اب جناب رات کو سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی سرخسار خن ایک آواز دینے والے نے بڑے زور سے آواز دیا بنو غطفان اولادکم ونساؤکم بنو غطفان تم اپنے بیوی بچوں کا فکر کرو کہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بیوی بچے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں بتایا وہ کیا ہو گیا اب وہ آواز پورے اس مسکر میں گنجی وہ اٹھا وہ اٹھا تم نے سنی اس نے کہا بندہ ڈھونڈو گھوڑے دڑاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کوئی آدمی نہیں ملتا انہیں کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ادھر آگئے نا اور مدینہ منورہ سے حضور سارے مسلمانوں کو لے کے آئیں نہیں چودہ سو آدمی لائے ہیں صرف باقی دو تین ہزار آدمی تو وہاں موجود ہیں انہیں ہمارے بچوں کو حملہ کر ہم تو برباد ہو گئے مرے گئے انہوں نے لشکر واپس کیا اور ایک آدمی بھیج دیا اپنے سردار کے پاس کہ بھی ہمارے گھروں پر حملہ ہو گیا ہے ہم اپنا لشکر لے کے واپس جا وہ لشکر لے کے واپس جا گیا اور یہ یہاں بیٹھا یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے میرا لشکر آ رہا ہے میرا لشکر آ رہا ہے میرا لشکر آ رہا ہے اسی اصناع میں اطلاع ملی گئے تمہارے تو اپنے قبیلے پر حملہ ہو گیا یہ بھی بھاگا پھر واپس یہودی نے کہا کہ جاؤ تم پہلے اپنی خبر تلو اسی اصناع میں دوہ دن کے بعد مرحب نکلا قلسے اور مبارزت کی دعوت کہ میں یبارز نہیں کون ہے جو میرے مقابلے حضرت علی نے رضی اللہ لیکن محمد ابن مسلمہ وہ جو محمود ابن مسلمہ تھے ان کے بھائی تھے دوسرے محمد ایک تو محمود تھے اور ایک دوسرے تھے محمد ابن مسلمہ وہ دوڑتے ہوئے آیا انہوں نے کہا علی مہربانی کرو تم اس کے مقابلے پہ نہ جاؤ یہ وہی بدبخت ہے جس نے میرے بھائی کو مارا ہے تو اس کے مقابلے کا مجھے حق حضرت علی نے فرمایا مجھے تو کوئی اطراد نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ کافر ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے انہوں نے دعوت مبارزت دی میں نے قبول کر دی انہوں نے کہا نہیں مہربانی کریں آپ ذرا پیچھے حضرت علی پیچھے رکھ گئے تاریخ میں یہ بات بڑی مشہور کر دی گئی ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے جو تھے حضرت علی تھے انہوں نے یہ بات حقیقت نہیں یہ روافظ کی ایک کہانی بنی ہوئی ہے چونکہ مرحبیں ایک بہت بڑا معروف ان کا بہادر تھا اسی سال اس کی عمر تھی اور بڑا قوت و طاقت والا آدمی تھا یعنی اللہ معاف فرمائے اس کی تاریخوں میں عجیب و عجیب واقعات آتی ہیں کہ کبھی غصے میں آ کر اگر وہ تلوار مارتا تو درخت جو تھے نا ان کا درختوں کا تنہ جو ہے تنے سے تلوار نکل جاتی تھی اس لیے پھر انہوں نے ایک شورت دی ورنہ یہ بات ہے حضرت علی اگر اس کو ماریں یا نہ ماریں حضرت علی کی شان میں کوئی کمی آجائے گا بزیں ایک تاریخی بات تو محمد ابن مسلمہ نے جب مقابلہ کیا تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے بھئی ایسی جنگ نہیں دیکھی کہ دو گھنٹے متواتر ہو گئے اور برابر کی تلواریں چل رہی ہیں اور حتیٰ کہ لڑتے 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 گھوڑوں سے اتر آئے ایک درخت کے قریب آئے درخت کی ساری ٹینیاں اڑ گئیں ٹنڈ منڈ ہو گیا درخت کبھی وہ ادھر کبھی وہ ادھر کبھی وہ ادھر رہے کہ دوسرے پہ اتنے تیزی سے حملے کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی لڑائی ہم نے نہیں دیکھی جتنے بہادریں ادھر بھی ادھر بھی صدنگ کھڑیں اور محمد ابن مسلمہ میں ایک نوجوان آدمی ہیں اور وہ اتنا پرانا تجربے کار ہیں لیکن برابر کی تلوار تقرا رہی ہے اور آخر اللہ پاک نے مہربانی یہ کی کہ محمد ابن مسلمہ کو خدا نے موقع دیا اور انہیں تلوار ماری تو اس کی ایک ٹانگ کٹی جب مرحب کی ٹانگ کٹی تو گر گیا اسی لیسی بات ہے اب ایک آدمی کیا ایک ٹانگ کٹ جائے اور اتنی بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے خون بھی ہو رہا ہے اچھا ہے کتنا بڑا بہادر جب وہ گرہ اندرہ سکتے ہیں نیچے تو محمد ابن مسلمہ نے اسے میں آ کر دوسری ٹانگ بھی کٹی اس کی دوسری ٹانگ جب کٹی اور محمد ابن مسلمہ کٹے اس نے کہا فقتلنی انہیں کہا دیکھو میں ہار گیا مجھے قتل کر دو اب مجھے کیوں عذاب دے رہے ہیں مجھے کیوں عذاب دے رہے ہیں بھی تم نے میری ایک ٹانگ کٹ دی پھر دوسری ٹانگ کٹ دی اب میں کوئٹ کے لڑنے کے قابل ہوں یا میں اٹھوں گا یا لڑوں گا فقتلنی میری گردن پہ دروار پھیرو مجھے چھڑاؤ فس میں مان گیا کہ میں ہار گیا فد ابن مسلمہ نے کہا کہ نہیں میں بھی تمہیں اسی طرح تڑپتے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے میرا بھائی تڑپتے ہوئے خیمے میں گراتا ہے تم نے بھی تو میرے بھائی کو وہاں قتل نہیں کیا نا زخمی کر کے بھگا دیا تھا تو اسی حصنا میں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا حمد ابن مسلمہ دشمن ہے مر گیا ہے اب مرتے سے کیا مقابلہ ہے تو حضرت علی نے بڑھ کے گردن کار اس وجہ سے تاریخ میں یہ آیا کہ مرحب کا قاتل جو ہے وہ حضرت علی ان کے مقابلے بھائی پھری ایک بہت بڑا جو ان کا جنگ جو تھا یاسر وہ نکلا یہ مرحب کا بھائی تھا وہ جب میدان میں نکلا تو اس نے کہا میں یہ بارے تو نہیں میرا مقابلہ کون کرے گا تو حضرت سبیر بی بی سبیہ دوڑی سبیر بیٹے تھے انہوں اور بی بی سبیہ جو ہیں وہ عمد رسول اللہ ہیں انہوں نے کہا حضور محربانی کریں یا رسول اللہ یا رسول اللہ محربانی کریں میرے بیٹے کو ظالم کے مقابلے میں نہ جانے دیں وہ تو بہت بڑا یعنی خیبر کا مانع ہوا شاہ سوار ہے اور میرا بیٹا جو ہے زبیر وہ تو نہ تجربے کار ہے جوان آدمی ہیں وہ تو ابھی تلوال پکڑنی زیگرہ ہے محربانی کریں اس کو روک دیں میرا بیٹا مالا جائے گا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کیوں گبرہ دی ہے تمہارا بیٹا اس کو مارے گا پت گبرہ اب جناب جنگوی صحابہ کہتے ہیں ہم احران ہوگا کہ زبیر نہ تجربے کار ہیں ان یہ آدمی ہیں اور یاسر اتنا تجربے کار ہیں لیکن اس بے جگری سے زبیر لڑا اور نتیجہ یہ نکلا کہ زبیر نے مارا یاسر قتل ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ان کے دو سردار مارے گئے یہودی نے کہا بھی کلے بند کر دو بس اب ہم اس طرح نہیں لڑتے محربانوں کے ساتھ جو بھی ہمارا بننا جاتا ہے ان کا ایک نوجوان آگے مار دیتا ہے اور اگر اسی طرح ہمارے پانچ دس آدمی اور مارے گئے پھر تو پورے یہودیوں میں بات پھیل جائے گی کہ یہودی مر گئے یہودی مر گئے ہم تو شکست کھا جائیں پیادہ واپس کلے میں آجاؤ ہم نہیں لڑتے اس کے بعد مقابلہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا اللہ دبالک و تعالی نے آخر محربانی کی صحابہ نے حملہ کیا تو وہ جو سب سے پہلا ان کا حسن عامر تھا اللہ کی رحمت سے مسلمان اس میں داخل فتح ہو گیا اور یہودیوں تھے اس سے نکل کر حسن ساتھ جو تھا جو فرار ہو گئے جو بھائی وہاں کچھ نہ کچھ سامان جو تھا وہ بھی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کو بیٹھے ہوئے تقسیم کر رہے ہیں کہ جا آرابی ایک بدو آئے اُس نے صحابہ سے پوچھا اینا محمد محمد مصطفیٰ کہا صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلا جگہ بیٹھے ہیں تو وہ آیا اور سلام کیا اور کہا کہ رسول اللہ میں آرابی ہوں کیا ہوں بدو حضور نے فرمائے کیا چاہتے ہو تو نے کہا حضور کچھ نہیں چاہتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں مسلمان ہونے آئے مجھے مسلمان کریں کلمہ پڑھائیں بس حضور پاک نے کلمہ پڑھایا اس نے کلمہ شہادت پڑھا فرح المسلمون مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اللہ کا شکر ہے ایک آدمی آج اس حالات میں کہ جب ہم کوئی جنگ بھی نہیں جیتے ہوئے لیکن اب بھی لوگ اسلام کی سچائی کو قبول کرتے ہوئے مسلمان ہو رہے ہیں حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بھی اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو یہ جو کچھ کلے سے ہمیں تھوڑا بہت سامان ملا ہے اس میں سے اس غریب کو بھی تھوڑا رئیسہ دے دیں غریب ہے عربی ہے بدو ہے بچارہ انہیں کہا حضور ہمیں اعتراض نہیں ہے حضور نے فرمایا اچھا اس کو سامان دے دو وہ کھڑا ہو کیا رہا ہے انہیں کہا انہیں کہا حضور پاک میں اس کے لئے نہیں آیا تھا کہ مجھے مال غنیمت مل جائے گا مجھے کچھ سامان مل جائے گا میں تو اس لئے آیا ہوں اقتلو فی سبیر اللہ فی نہری حاضر میں تو اس لئے آیا ہوں کہ اللہ کے رازتے میں یہ میری جگہ کٹے اور میں شہید ہو جاؤں میں تو شہادت کی موت کے لئے آیا ہوں حضور نے فرمایا ان صدق تصدق اللہ اگر تم سچے ہو تو اللہ پھر تمہیں سچا لے اب دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی تو مقابلے پہ کھڑے ہیں ٹھیک وہاں سے یہودیوں نے تیر مارا اور این اسی جگہ اس کو تیر لگا جہاں انگلی رکھے اور شہید ہوا صحابہ اٹھا کے لئے حضور نے فرمایا یہ وہی آدمی ہے جو اگر نے دن کہہ رہا تھا انہیں کہا حضور یہ وہی آدمی ہے یہاں انگلی رکھتی وہی تیر لگا ہے آپ نے فرمایا واللہ قتل شہیدا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْهِ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا محمد اس کا گواہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے تمنہ کی کہ اے کاش اس کی جگہ آج ہم ہوتے یہی وہ راز ہے میرا بھائی جو مسلمانوں کو اللہ نے عظمت دی ہے جو کفر کو سمجھ نہیں آسکتا ابھی چودہ سو سال گدر گئے ہم ایمان کے ازعف 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 ترین حالت سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں ہمارے اندر نہ وہ ایمان ہے نہ وہ اسلام ہے نہ صداقت ہے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں اغبارات کھول کے دیکھیں کہ لاکھوں کا لشکر ہے منظم ہے قبوت ہے طاقت ہے ائر فورس ہے مقابلے پہ کون ہے جی مجھا ہے دی چار سو پانچ سو چہ سو آٹھ سو کتنے ہوں کشمیر میں دیکھ کیا ہو یعنی آپ دیکھیں سات لاکھ سات لاکھ فوج آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی سات لاکھ آدمیوں کو اگر ایسے آپ خیمے لگا کے بھی بٹھانا چاہیں تو یہاں سے لے کر حرم تک تو صرف خیمے لگ جائیں گے دیکھتے نہیں آپ ارفات میں دنہا میں سات لاکھ فوج اور مقابلے پہ کونیں نہتھے کمزور بے در بے گھر درے ہوئے مسلمان جن کی عزتِ اسمتِ خطرے میں ہیں جان مال عزت خطرے میں ہیں مدد کرنے والے کونیں مجاہدی اچھا وہ مجاہدین بھی کونیں کوئی کسی بلک سے کوئی کسی بلک سے کوئی کسی بلک سے وہ ایک جذبہ شہادت انہیں اٹھا کے لائیا ہے کہ بھئی وہاں ہمارے مسلمانوں کی اسمت دری ہو رہی ہے قتل ہو رہا ہے ان کو ظلم ہو رہا ہے چلو ہم پھر کیوں زندہ رہے ہیں ہم بھی جائیں ان کی مدد کریں اور وہاں جناب یہ عالم ہے باقیدہ حقائق ہیں یہ محض یہ بات نہیں تاریخی حقائق ہیں کہ ان کی فوج کے بعض آفیسر جو ہیں وہ نفسیاتی طور پہ پاگل ہو گئے اور انہیں اپنے افسروں پہ گولیاں چلا گئے اچھا اور مجاہدین ہیں پڑے آپ حیران ہوں گے مجھے ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے بتلایا کہ کچھ مجاہدین جو تھے وہ مارے گئے شہید ہو اچھا اب جب شہید ہو جائیں اور سامنے آپ اندادہ کریں فوج ہوں باقیدہ یعنی برگیڈ پڑے ہوں فوج کے تو اب اس مجاہد کی لاش اٹھانا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی ایک دو بچارہ شہید ہو گیا کون لاش اٹھائے کون قبر بنائے کون جنادہ پڑے کون دفن کرے تو ان نے کہا کہ ہم نے اپنے اس ساتھی کو جہاں وہاں نیچے کچھ چھوٹی موٹی فی غار نظر آئی نہ تو اس کی لاش کو اس غار میں ڈال کے اوپر ایسے کو پتھر وطر ڈال دی ہم نے کہا جب اللہ موقع دے گا تو پھر کہیں سے لاش نکال کے بچارے کو دفن کریں گے تو کہتے ہیں جناب کہ ہم نے تقریباً ایک سال کے بعد اپنے ان دو ساتھیوں کی ہمیں موقع ملا اور جا کے جب ہم نے لاشیں نکالیں تو کہنے لگے مکی صاحب ہم حرب میں بیٹھے ہیں خدا کی قسم ہیں ان کے بالوں میں جو تیل لگا تھا وہ بھی ابھی تازہ تھا بالوں ہوتا تھا کہ ابھی ابھی لیٹ گئے ہیں سو گئے ہیں ان کو نید آگئے اور اسی طرح بدن نرم ہے نہ بدبو ہے نہ کوئی تقریب ہے چہروں پہ مسکرات ہے جیسے اللہ کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو اللہ نمونہ دکھلاتے ہیں کہ دیکھ لو میں کہا جی ہم لے گئے اور پھر جا اگر ہم نے باقیدہ تفن کیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ جو جذبہ ہے یہ جو مسلمان کے پاس اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سپر پاور ہیں بڑی بڑی قوتیں ہیں بڑی بڑی طاقتیں ہیں خلاؤں کو مسخر کر لیا ہے وہ جب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے کمزور ہیں سب کچھ ہیں کیا وجہ ہے کہ ساری قوتیں اسی مسلمان کے خلاف لڑنے مرنے پر تیار کری ہیں اوہ بھئیو تو کچھ بھی نہیں وہ تو کمزور ہیں وہ تو بھائی ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ جاہل ہیں ان کے پاس پینتیس ویساد آدمی پڑے ہوئے نہیں ہیں ان کا ہر بندہ جو ہے جناب بالکل فقر و فاقہ کا شکار ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ بکا ہوا ہے کرزے میں جکڑا ہوا ہے انہوں نے گویا ہمیں آئی ایم اف نے ورڈ بینک نے خریدا ہوا ہے لیکن ان کو نید کیوں نہیں آتی رات کو مسلمان کے لفظ سے کیا بات ان کو اعتراف کرنا پڑا کے کیمنیظم جب ختم ہوا نے کہا کیمنیظم کوئی خطرہ نہیں تھا اصل خطرہ اسلام یہود و نصارہ آپس میں اتنے دشمن ہیں کہ ایک حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتا ہے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ والدز دنہ سمجھتا ہے یعنی ان کے عقیدے کا فرق دیکھو لیکن مسلمانوں کے خلاف کٹھے ہیں حتیٰ کہ پوپ نے ان کے گناہ بھی معاف کر دی خطائیں بھی معاف کر دی مسلمان کے خلاف لڑو تمہاری خطائیں معاف کر دی اگر رشدی اسلام کو بکواس کرے ہم جناب کروڑن پونڈ لگا کر تمہاری حفاظت کرنے کے لیے کیوں کوئی رشدی اوپر سے نکل آیا ہے سونے کے کلم سے لکھتا ہے رشدی کی کتاب لکھی ہوئی جو ہے اس میں کوئی ہیرے اور ہموٹی اور ٹاکے جڑے ہوئے ہیں صرف یہ ہے کہ اس نے مسلمان کہلا کر اسلام کو ٹوکا ہے مسلمان کہلا کر حضور کی ذات پہ اعتراض کیا ازواجی متحرات پہ اعتراض کیا اب دشمن کہتا ہے چرو یار کوئی ایک تو ایساں نکلا ہے نا جو مسلمان کہلاتا ہے اور پھر بھی اسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے بس ہمارے لیے تو یہ ہیرو ہے وہ تسلیمان نصرین ہو وہ جناب رشدی ہو وہ جناب پاکستان کے عیسائی ہن تو ہی نے رسالت کرنے والے ان کے لیے ہماری حکومتیں ائرپورٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں ڈالروں کے چیک ساتھ ہوتے ہیں ویزے پہلے لگے ہوتے ہیں دوسرے ملک میں باقیادہ ہوتلوں میں کمرے بھی بک ہوتے ہیں کیوں کہ حضور کو بکواس کیا ہے عیسائی خوش ہو گیا اور ہم نے انہیں خوش کرنا ہے یہ سارا کیوں ہو رہا ہے وجہ ہمارا ایمان ہے آج بھی آپ عبود آود آج بھی آپ حدیثوں کی کتابیں کھول کے دیکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا بہت جلد ایک وقت آئے گا جب پانی پہ لڑائی ہو اب آنے والی جنگیں دیکھ رہے ہیں پانی پہ ہو گئی حضور نے فرمایا پانی پہ لڑائی ہو گی اور یہودوں نے سارا کی پوری قوتیں ایک طرف ہوں گی اور مسلمان ایک طرف ہوں گے لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھو فتح مسلمانوں کو اب وقت آ رہا ہے اسی لیے دیکھ رہے ہیں سارے تو انہیں تو قرآن پڑھا ہے نا طویر لکھنے کے لیے کافروں نے قرآن طویر لکھنے کے لیے نہیں پڑھا وہ سمجھتے ہیں قرآن میں کیا ہے انہیں تو ایٹم قرآن سے سیکھا ہے کہ یہ کون سے پت پرندے تھے ارسلالہم طیرن ابابیل ترمیہم بہجارت من سجیل فجالہم قاسفن واقول ایک چونچ میں پتھر لایا ہاتھی پہ ڈالا اور ہاتھی سے نکل کے زمین میں دنس گیا انہیں کہا وہ کون سا ذرہ تھا وہ ایٹم کے ذرے پہ پہنچے اصل بدلانے والا تو قرآن تھا اور تم نے تو قرآن شریف پر عقیدہ یہی رکھا ہوا ہے جب مر جائے تو ایک مولوی کو بلالو میت کے اوپر پھرالو اور پرانے کپڑے مولوی کو دے دو اور اس کے بعد مردہ بخشا گیا سارے زندگی اس نے قرآن نہیں پڑھا آپ پھرانے سے بخشا گیا انہاں اللہ ہے و اینہاں یہ ہے وہ جذبہ شہادت کے عرابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں مال لینے کے لیے نہیں آیا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور مجھے یہاں دیر لگے یہاں یہ وہ جذبہ تھا کہ صحابی دوڑتا جا رہا ہے ایک صحابی نے کہا بھی ایسا چلوں نے کہا کیا ایسا چلوں مجھے تو جنت کی خوشبویں آ رہے ہیں یہ تھا وہ جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ پر قرار رکھا آخر اگراز حضور نے اعلان کیا لَأَوْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کو تو سب محبوب رکھتے ہیں بڑی شان تو یہ ہے جس کو اللہ محبوب رکھے صحابہ کہتے ہیں ہمیں ساری رات نہیں دنی آئی پتہ نہیں ہو جھنڈا کس خوش قسمت کو ملتا ہے صبح کی نواز کے بعد حضور نے فرمایا اَيْنَا عَلِيُّنْ عَلِي کہاں ہیں نے کہا حضور فیہا الٰہِ رَمَدٌ اس کی توانکوں میں تکلیف ہے وہ تو خیمے میں نواز پڑھنے ہو چل نہیں سکتے فرمایا فَاتِ عَلِيُّنْ عَلِي کو لے ہو حضرتِ عَلِي رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اب حضور کا حکم تھا میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا دو آدمیوں کے کندے پہ میں نے ہاتھ رکھے مجھے زمین نظر نہیں آتی تھی میری آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی میں دیکھ نہیں سکتا تھا نہیں چاہتا حضور کے سامنے آیا آپ نے فرمایا عَلِي میں نے کہا حضر یا رسول اللہ کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قلعہ جو ہے ساد فتح نہیں ہو رہا اس کا جھنڈہ تم پکھو میں نے کہا حضور میری تو جانبی حاضر ہے اے میں تو دیکھ نہیں سکتا حضور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور فرمایا عَدْن وَعَلِي قریب ہو جا حضور نے اپنا لعاب دہر نکالا اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور اس کے بعد حرط علی کے آنکھوں بھی ہوں پھیرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بس وہ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی بَاللَّهِكَ أَنِّي مَا أَصَبْتُ شَيْن خدا کی قسم مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایسے ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں آنکھوں میں حضرت علی نے جنڈا ہاتھ میں لیا اللہ نے مہربانی کی کہ قلعہ ساتھ جو تھا وہ بھی تھا اب یہودی بھاگے اور قلعہ تلعہ تلزبیر جو تھا وہ پہاڑ کے اور وہ قلعہ اتنا محفوظ تھا کو پہنچنا اس کو توڑنا فتح کرنا بہت مشکل تھا لیکن قلعہ ساتھ جب فتح ہوا تو اس میں منجنیک دبابات یہ چیزیں جو تھیں اور تلزبیر میں یہ کیا ہے تو جو یہودی قید ہوئے ان نے کہا حضور یہ منجنیک ہے جب قلعہ توڑا جاتا ہے تو ان کو دور لگا کے اس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ دیوار ٹوٹ جائے اور یہ دبابات ہیں کہ اس کا آگے جو ہے وہ چمڑہ لگا ہوتا ہے اور باقیدہ اس کے اندر جو ہیں آدمی ہوتے ہیں اور یہ سیڑھی کی طرح اونچا بھی ہو سکتا ہے تاکہ اگر دشمن تیر مالے تو برک جاتا ہے وہ بندے تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں جب دیوار کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اس کو اونچا کر دیتے ہیں پھر یہ سیڑھی کا کام دیتا ہے کہ آدمی قلعے کی دیوار پر چڑھ جاتے ہیں حضور نے فرمایا یہاں قلعے تو تمہارے ہیں یہ تم لوگ کیوں بنا رہے تھے تیار اتنے بنائے ہوئے ہیں دبابات اور منجنیک ان نے کہا جی یہ تو مدینہ پہ چڑھائی کا انتظام ہو رہا تھا نے کہا اچھا ٹھیک اب جب کل عاد الزبیر پر جا کے محسل بانوں نے محاصرہ کیا خدا کی شان دیکھیں ایک آدمی اس کا نام تھا غزان یہودی تھا وہ آگئی چھوڑی شپکے سے اس نے کہا مجھے بتاؤ حضور کہا ہے صحابہ نے بتایا وہ آگئے اس نے کہا یا محمد صلی اللہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ قلعہ الزبیر یہ فتح ہو جائے گا یہ نہیں ہو یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکتا فہاڑ دیں حضور نے فرمایا تو خوف لیں تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو ان اللہ بعد نہیں میرے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ خیبر فتح ہوگا تم کیسے مجھے ڈراتے ہو حضور نے کہا حضور میں ڈراتا نہیں ہوں لیکن یہ قلعہ فتح نہیں کر سکتے یہ پہاڑ پہ ہے منجنیک کا پتھر بھی نہیں پہنچ سکتا اور آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے وہ اوپر بیٹھے ہیں آپ نیچے بیٹھے ہیں یہ فتح نہیں ہو سکتا ایک طریقہ ہے فتح ہونے کا لیکن ایک شرط ہے اگر آپ شرط پوری کریں تو قلعہ میں آپ کو فتح کروا دیتا ہوں حضور نے فرمایا بتلاو کیا شرط ہے انہوں نے کہا حضور مجھے امان دے مجھے میرے بچوں کو میرے اہل کو اہل کو میرے مال کو کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا حضور نے فرمایا کہا امان اس نے کہا جی اصل میں اندر سے ایک سرنگ ہے فلان جگہ پہ چشمہ ہے یہ رات کو اس سرنگ کے دریئے جا کے پورے قلعہ کا پانی لے آتے ہیں آپ اگر اس پانی پہ چار آدمی بٹھا دیں پانی بند کر دیں دو دن کے بعد قلعہ ختم ہو جائے گا پانی اندر ہے نہیں ان کے پاس پانی تو وہاں سے آ رہا ہے اگر پانی بند ہو جائے تو کتنے دن لڑیں گے آپ کے ساتھ حضور نے فرمایا اس کا اعتبار نہیں یہودی ہے مکار ہے آدمی بھیجو اس کے ساتھ جا کے دکھائے ہمیں کہاں چشمے ہیں اور کہاں سرنگ ہیں وہ آدمی ان کو لے گیا صحابہ کو جا کے دکھائے واقعی سرنگ بھی تھی چشمے بھی تھے اندر دروازے میں گئے ہوئے تھے تو حضور نے وہاں ہراسہ بٹھا دیا اب جب ان کا پانی بند ہوا تو ان کا دماغ خراب ہو گیا اب کتنے دن ہم لڑ سکتے ہیں اللہ نے محربانی کی کلات السبیر بھی فتح ہو گیا اب وہ اس سے آخری دوسرے حصے کے کلات النظار میں آ گئے اور تمام یہودیوں کے بیوی بچے اہل ایال سب کلات النظار بھی تھے مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا اللہ نے محربانی کی وہ کلات النظار بھی فتح اور اسی قلعے میں صفیہ وہ یہودیوں کا بڑا سردار تھا اس کی بیٹی اور زوجتہ قنانت ابن ابل حقیق ان کا جو بادشاہ تھا یہودیوں کا خیبر میں اس کی یہ بھی یہ بھی قیدیوں میں آئی اور حضور پاک نے مال غنیوت میں جب قیدی تقسیم کیے تو یہ حضرت دہیہ کے حصے میں آ گئے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے انہیں کہا یا رسول اللہ صفیہ بنت ملک زوجت ملک وہ اتنے کہا حضور بیوی صفیہ جو ہے نا ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی مہربانی کریں آپ صحابی کسی کے حوالے نہ کریں اس کو آپ اپنے لئے چلو کم از کم ان کو یہ تو احساس ہونا کہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی بادشاہ کی بیٹی تھی بادشاہ کے گھر تو گئی نا لیکن یہ ان کے لئے بڑی موت کی بات ہوگی کہ بھئی آپ ایک صحابی کو دے دیں ان کی بیٹی حضور نے فرمایا کہ بھی اب وہ حصے میں دہیہ کے آگئی ہے اب یہ دہیہ کی برضی ہے حضرت دہیہ کو بلائے گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح مشورہ دیا اس نے کہا واللہ ہمارائی اس نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے میں نے دس وقت تک صفیہ دیکھی نہیں میں نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا آپ اگر لینا چاہتے ہیں اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی مجھے اور یہ بھی آپ تسلی فرما لیں کہ یہ نہیں کہ میں اسے بلا ہوں مارائی تو آپ میں نے دیکھا بھی نہیں اس کو تو بی بی صفیہ جو تھی حضور پاک نے ان کو آزاد کر دیا اور آزاد کرانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجہ ابو طہرہ بنایا امہات المومنین میں شامل ہوئیں انہی کا وہ قصہ ہے جو صحیح حدیثوں میں بڑا مشہور ہے کہ بی بی صفیہ جو تھی ایک تو ان کا قدر چھوٹا تھا اور دوسرا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہوئی ہے یہ ابن اختب کی بیٹی تھی تو بی بی آئیشہ اور بی بی زینب بی بی آئیشہ ابی بگر کی بیٹی تھی اور بی بی زینب جو تھی اور بی بی حفظہ جو تھی ہیں حضرت عمر کی بیٹی تھی اور بی بی زینب تو وہ تھی جن کا اللہ نے نکاح کیا تھا ان کو چونکہ اتنا بڑا شرف حاصل تھا یہ چونکہ سوکنے تو سوکنے ہوتی ہیں چاہے کسی دور میں بھی ہوں تو بہرحال ان کو جب غصہ آتا کبھی کوئی بات ہوتی کبھی ایک موقع ملتا تو یہ صفیہ سے کہتے ہیں چپنا ہو تم کیا بات کرتی ہو تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بی بی صفیہ رو رہی ہے حضور نے فرمائے ماذا تم کی کیوں رو رہی ہے اس نے کہا رسول اللہ بی بی آئیشہ بی بی زینب بی بی افسا ہر وقت مجھے چھیڑتی ہیں کہتی ہیں کہ تم یہودی کی بیٹی ہو کیا رسول اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے اگر میں کسی کے گھر میں پیدا ہوئی حضور نے فرمایا صفیہ تمہیں بھی تو جواب دینا نہیں آتا نا میں نے کہا حضور میں کیا جواب وہ کہتے ہیں میں ابو بگر کی بیٹی ہوں وہ کہتے ہیں میں عمر کی بیٹی ہوں وہ کہتے ہیں میرا نکاح اللہ نے عرشوں پہ کیا تھا میں کیا جواب دوں حضور حضور نے فرمایا عجیب بندی ہو تم تم ہوئی اپنی اختب کی بیٹی ہو اور تمہارا خاندان کا نصب جو ہے حضرت موسیٰ و حرون سے ملتا ہے تم تو اس کی اولاد سے ہو انہیں کہا ہاں حضور یہ بات تو ہے انہیں کہا تم ان کو جب جھگڑا ہو نا جب تم ایسی بات کریں تو اس کو کہو کہ بات سنو کہ میرا جو باپ ہے اس کا نصب ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور حرون علیہ السلام سے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میرا باپ جو ہے وہ نبی اور میرا چاچا جو ہے وہ بھی نبی اور اس کے بعد یہ بھی ریکھ لیں کہ میرا خاند جو ہے وہ بھی نبی تم زیادہ سے زیادہ ایک ابو بگر کی بیٹی ہو کوئی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو نا تو کہ چند دنوں کے بعد پھر جب جھگڑا ہوا تو بیوی صفیہ کو جب انہیں تعلیٰ دیا تو نے کہا کہ آنا بنت النبیین وزوجت النبی المصطفیٰ میں دو نبیوں کی بیٹی ہوں موسیٰ و حرون کی بیٹی ہوں اور محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں اور تم کیا ہیں ابو بگر کی بیٹی ہو عمر کی بیٹی ہو زیادہ زیادہ اور کیا ہیں وہ کوئی نبی تو نہیں ہے نا بڑی شان بھی ہو اب ان کے بعد کوئی جواب نہیں کیا جواب دیں بیوی صفیہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھا کہ بیوی عائشہ اور بیوی حفظہ دونوں نے موں جناب جھکایا ہوا ہے اور غصے میں آئیں تو دونوں نے فرمایا مابکم کیا ہوگی ہے تمہیں کیا بات ہے کیوں اداز انہوں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو دین کے لیے بھیجا ہے آپ بیویوں کو جھگڑا کرنا بھی سکھلاتے ہیں اللہ نے تو آپ کو دین کے لیے بھیجا ہے آپ نبی ہیں رسول ہیں آپ بیوی کو جھگڑا سکھلاتے ہیں یہ صفیہ کی طاقت نہیں کہ جواب دے سکے یہ آپ نے سکھلائے ہیں تو دونوں نے فرمایا جب تم اس کو تانہ دیتی ہو بنت یہودیہ کا وہ کس نے سکھلائے تھا اگر میں نے اس کو سکھلائے ہیں تو میں نے سچ سکھلائے ہیں یا غلط سکھلائے ہیں تو یہ وہ صفیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی اور خدا کی شان یہ ہے کہ ایک دن نے اس کہا کہ حضور میں ابھی کنت صغیرتا میں ابھی چھوٹی تھی اور اسلام میرے دل میں داخل ہو چکا تھا اس نے فرمایا وہ کیسے ادھو نے کہا جب مدینے سے نکالے گئے ہمارے چاچا بھی اور ہوئی ابن اختب بھی میرا باپ بھی اور سب ہم جلا وطن ہوئے اور خیبر کی طرف جا رہے تھے راستے میں جب بیٹھے تھے تو بات چل لکھ لی میں چھوٹی تھی بچی تھی اور میں ساتھ خیمے کے بیٹھی ہوئی بٹی سے کھیر رہی تھی کہ میرے باپ سے چاچا پوچھے لگے کہ ہوئی ایک بات تو بتاؤ تم بڑا مطالعہ کرتے ہو تورات کا جو ہونا دا وہ تو ہوا لیکن یہ بتاؤ کیا یہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چوبیس سمعت فرمائیں سی ڈی نمبر چوبیس